اسلام علیکم اسی علی حیدر اور ویلکم تو انیتر اپیسوڈ اوف شہری ٹیلز آج کی اس ویڈیو میں ہم یار دوستے کٹھے ہو کر جا رہے ہیں ایک بہت ہی مشہور ریسٹورنٹ میں جو کہ شہر سے تھوڑا سا باہر ہے سو ہم لوگ اپنی بائک لے کر نکل پڑے ہیں اس ریسٹورنٹ کا نام ہے پاک روحانی ہوتل یہ ریسٹورنٹ اوکڑا بائی پاس ہے تھوڑا سا فاصلہ پر اکاڑا اور ہنالے کے درمیان میں واقع ہے سو بیس بچیس منٹ کی لونگ ڈرائیو کرنے کے بعد ہم پہنچائے ہیں یہاں پر پاک روحانی ہوتل میں اب اس ہوتل کی آپ وائبز چیک کریں ہوا میں ہلکی سی سردی ہے ہم یار دوستہ ہیں بائک پر اور پاک روحانی ہوتل میں ڈائن ان کا مزا بطلب کہ آج ہماری عید تھی بہت ہی کوائٹ اور ریلیکسنگ سی ایٹموسفیر تھا یہاں کا جو کہ آؤٹڈور ڈائننگ کے لیے ڈیزائیڈ مانا جاتا ہے سو ہم لوگ یہاں پر سیٹل ڈاؤن ہونے کے بعد یہ سوچ میں پڑ گئے ہیں کہ اب یہاں آت ہو گئے ہیں تو کھانا کیا ہے سو مینو پر ان کے کھانوں کے لسٹ دیکھنا شروع کی ہے آپ یہاں پر ویڈیو کو پوز کر کن کی پرائسز کو چیک کر سکتے ہیں اور میں ویڈیو کے آخر میں ان کے بیل کی جو ایک تصویر ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا سو مٹن روش اور بیف وائٹ کڑا ہی اوڈر کرنے کے بعد اب وقت ہوا چاہتا تھا سیلفیز لینے کیا سو ہر بندے نے حسبے تفیق پوزز بنا کر پکچرز لینے شروع کی ہیں اور ٹھیک دس سے پندر منٹ کے اندر ٹیبل پر ہمارا اوڈر آ جاتا ہے ٹیبل پر کھانا آتے ساتھ ہی میں نے اپنی طرف سے بھرپور کوشش کی تھی کہ میں اس سے کچھ اچھے بہترین سے شورٹس لے سکوں لیکن ایڈیٹنگ کے دوران میں نے یہ بات ریالائز کی ہے کہ اس وقت اتنا اندھیرہ تھا کہ کیمرے میں ٹھیک طریقے سے ریکارڈنگ نہیں ہو سکی اس کے بعد ٹیبل پر ہمارا آ جاتا ہے مٹن روش یہ ہے مٹن کی چامس جو کہ انہوں نے ایک شوربے میں بنائی ہو جاتی ہیں اور شوربہ انتہائی لذیذ تھا اس کی جتنی طریق کی جائے اتنی کم تھی خیر اس سے پہلے کہ ہمارا کھانا تھنڈا ہو جاتا اور کھانے کا سارا مزہ خراب ہو جاتا ہم نے کھانا شروع کی ہے پہلی بائٹ پر جنید بھائی کا ریویو لیں گے اور انہوں نے اس کڑھائی کو پاس کر دیا اور اس ریسٹورنٹ کے بارے میں جتنا سنا تھا اس کو بلکل ویسا ہی پایا ہے جیسے اس کا فرس سپریشن سے اس کی وائبز ہی اس کا کھانے کا ذائقہ بھی بلکل ویسا ہی تھا اگر ہم اس ذائقہ کو ریڈ کریں آٹ آف ٹین تو میں اس کو ٹین آؤٹ آف ٹین دینا چاہوں گا کیونکہ بہت ہی الگ بہت ہی یونیک سا ذائقہ تھا جیسے ہم پہلے کڑھائیوں میں ٹیسٹ کرتے ہیں دوسرے ریسٹورنٹ میں اس سے بلکل ڈیفرنٹ تھا پہلی ہی بائٹ میں انتظہ ہو گیا تھا کہ شہر کے سارے ریسٹورنٹس چھوڑ کر اتنی دور آنا it's totally worth it اور اب باری تھی مٹن روز کی سو یہاں پر اچانک سے میرے ذہن میں آئے کہ کیوں نہ کزن براک اور سالٹ بے کی طرح میٹ کو بون سے الگ کرتے ہوئے ایک اچھا سے چھوڑ لیا جائے لیکن جنید بھائی کو اتنی جلدی تھی نوالہ لینے کے کہ انہوں نے میرا شوڑ خراب کر دیا اور اس کو بون کو وہیں پر چھوڑ دیا لیکن ایک بات تو ماننی پڑے گی کہ میٹ انتہائی ٹینڈر تھا اور جو اس کا سوپ تھا روش جسے روش کہتے ہیں وہ انتہائی مزیدار تھا ہم نے بار بار مگوا کر پی ہے اس کے بعد ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ان کا کاپلی پلاؤ بھی ٹرائے کی جائے یہ چاول جس کے پر گاجریں ڈالی تھی ہوتی ہیں اس سے پہلے ہم نے فوڈ فلوگرز کی ویڈیوز میں ہی دیکھے تھے لیکن آج یہاں پر آ کر ٹریس بھی کر لی ہیں کہ کاپلی پلاؤ کی ایک قسم ہے اور یہ گاجروں والے چاول جنہیں کاپلی پلاؤ کہتے ہیں یہ بھی نو ڈاؤٹ بہت ہی مزیدار تھے اس تھنٹی تھنٹی سی رات میں چائے کا مزہ لیتے ہوئے ہم اپنے کچھ میمریز کو تازہ کر رہے تھے کہ اتنے میں ہمارا بیل آ جاتا ہے یہ ہے ہمارا آج کا ٹوٹل بیل اس میں چائے کے پیسے ایڈیٹ نہیں ہیں مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں